آج کل کوئی ازادی کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ سوشلسٹ ہے کوئی غریب دوستی کی بات کرے یا فیض کے شیر پڑے تو کہتے ہیں سوشلسٹ ہے بلکہ اب تو دو بار امریکی صدر کا انتخاب لڑتے لڑتے رہ جانے والے برنی سینڈرز بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں کہاں امریکہ اور کہاں سوشلزم یہ سارا ماجرہ ہے کیا سوشلزم دو الفاظ کا مجموعہ ہے سوشل اور ازم ازم کا مفہوم ہے مسلسل نظریاتی رویہ جیسے پروفیشنلزم اور کیپٹلزم بغیرہ بغیرہ یہ تو ہو گیا ازم کا مطلب اب دیکھتے ہیں کہ سوشلزم میں سوشل کا کیا مطلب ہے سوشیو کا مطلب ہے دوست اور سوشل کا مطلب ہے سماجی یہی سے سوسائٹی بنا ہے سوشیالوجی اس علم کا نام ہے جس میں معاشرے کا متعلق کیا جاتا ہے اور اس علم کو سماجیات بھی کہتے ہیں سوشل کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی بہت پارٹیوں میں شریک ہونے والی ہو یا سب سے ملنے جننے والی ہو تو بزرگ لوگ نار سے را کر کہتے ہیں یہ بہت سوشل ہے اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ سوشلزم کا مطلب ہوگا کہ خوب ہلا گلا کرنا پارٹیاں کرنا اور مل کر رہنا ہے نا بلکل غلط سمجھے ہیں آپ سوشلزم کے لفظ سے کچھ اور ہی مراد ہے یہ ایک ازم ہے ایک نظریہ ہے جس نے ستر سال تک عالمی سیاست میں ایک زلزلہ برپا کیا رکھا وہ سیاسی زلزلہ ہے کیا تھا آئیے مل کر اس کا نظارہ کرتے ہیں میں ہوں نمانہ پر سوشلزم ایک حکومتی نظریہ ہے جس میں ملک میں موجود ہر اساسہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے آج اس کا مطلب یہ جاتا ہے کہ تمام قدرتی وسائل عوام کی ملکیت ہیں پہلے یہ بادشاہ کی ملکیت سمجھے جاتے تھے آج کئی ترقی آفتہ ممالک خاص طور پر سکینڈینیویا کے ممالک خود کو جمہوری سوشلزم ممالک کہتے ہیں ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ملک میں تمام قدرتی وسائل کسی بادشاہ کے نہیں بلکہ ریاست کی ملکیت ہیں اور ریاست پر عوامی نمائندوں کی حکومت ہے سوشلزم کا آج کل تو یہی مطلب یہ آجاتا ہے لیکن سو سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا اس وقت روز سمیت دنیا میں زیادہ تر بادشاہت کا نظام قائم تھا جس میں تمام مادنی اور دوسرے قدرتی وسائل سرکاری اصاصے اور راستے بادشاہ کی ملکیت سمجھے جاتے تھے جرمنی کے ایک یہودی بشینڈے کارل مارکس نے انیسویں صدی میں جرمن زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا داس کیپیٹال یعنی دی کیپیٹال اردو میں کہیں تو سرمایہ اس کتاب میں اس سوشلزم نظریے کو انتہا پر پہنچا دیا گیا اس دور میں بادشاہ اور عمرہ سنتکار اور زمیندار کسانوں اور مزدوروں پر بے پناہ ظلم کرتے تھے مارکس نے ان مظلوم کسانوں اور مزدوروں کے تحفظ کے لیے ایک انوکھا سسٹم آف سٹیٹ پیش کیا اس سسٹم میں ہر جائے دار ہر سنت ہر کھیت اور ہر کاروبار سب کچھ ریاست کی ملکیت ہوتا ہے اور سارے عوام حکومت کے ایسے ملازم ہوتے ہیں جن کی ضرورتیں پورے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی حصول یہ تھا کہ کسی کو محنت کیے بغیر صرف سمایہ کاری کی بنیاد پر آمدن لینے کا کوئی حق نہیں مارکس نے اپنی کتاب میں اس نظریہ کا نام سوشلیزم اور سٹیٹ کا نام سوشلیسٹ سٹیٹ رکھا صرف کتاب لکھ دینا کوئی کمال نہیں ہوتا مفقرین ہزاروں کتابیں لکھتے جاتے ہیں اور لائبریڈی میں سجتی جاتی ہیں اصل کمال تو یہ ہے کہ انقلاب لانا اپنے خواب کی تبیر تک پہنچنا کارل مارکس کی وفاد کے کئی سال بعد 1917 اور 1918 میں روس میں فوجی جنرل لینن نے روس کے ذار بادشاہ نکولیس کی حکومت کے خلاف انقلاب میں کامیابی حاصل کی اور بادشاہت کی جگہ کارل مارکس کا پیش کردہ سوشلیسٹ نظام روس میں نافذ کیا اس انقلاب کو بالشیوک انقلاب بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد روس کا نام ہو گیا یونائٹیڈ سوویٹ اسٹیٹس آف رشیا یعنی یو ایس ایس آر انقلابی حکومت نے اپنا علامتی نشان درانتی اور ہتوڑا منتخب کیا درانتی کسانوں کی اور ہتوڑا محنت کشوں کی علامت تھا یہی رشیا کا پرچم بھی تھا اس انقلاب نے دنیا میں زبردست اثرات مرتب کیے ظاہر ہے سرمایہ کاری یا کسی بھی جواز پر محنت کش کی محنت کی سمر میں سے گھر بیٹے کچھ حاصل کرنا اور یہ بات تو محنت کش کے اپسان نہیں آتی اس کیپٹلیزم کے نتیجے میں معاشروں میں طبقاتی امتیاز پیدا ہوتا ہے اور امیر غریب کا فرق نمائع ہونے لگتا ہے اس وقت بالچیوک انقلاب نے اس سوشلس نظریے کو ساری دنیا میں مطارف کروا دیا لیکن پہلی جنگ عظیم کی اتل پتل کی وجہ سے اس نظریے پر سکالرز کی توجہ مرکوز نہ ہوئی پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو دنیا میں شدید ترین معاشی بہرانت شروع ہو گیا اور بے روزگاری اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ بھوک سے مجبور ہو کر سڑکوں پر نکل آئے اسے تاریخ میں گریٹ ڈپریشن کا نام دیا گیا اور یہ ڈپریشن کموں پیش 1930 تک ایسے ہی جاری رہا چنانچہ اس کے باعث اقتصادی ماہرین سوشلیزم پر توجہ نہ دے سکے تیس کی دہائی میں جب یہ بہران ختم ہوا تو اس بہران کے الزام بھی ماہرین نے سرمایہ کاروں پر ڈال دیا یعنی کیپٹلیزم پر ڈالا جہاں پر امیر طبقہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے اور ساری دنیا کے پیسے کی توجہ اپنی طرف مرکود رکھتا ہے دوسری طرف سوویٹ یونین رشیہ بہت بڑی اکانومیکل پاور بن کر اُبھنے لگا اس طرح دنیا پر سوشلیسٹ نظام کی دھاک بیٹھ گئی اس کی تقلید میں جگہ جگہ عوام اس کے لئے متحرک ہونے لگے اور اس نظام کو غریبوں کا ہمدرد نظام قرار دیا جانے لگا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی اس تحریک کے اثرات مرتب ہونے لگے اور سنجیدہ فکر لوگ اس نظام پر باتیں کرنے لگے اور پھر نائنٹین تھرڈی فائی میں انجمن ترقی پسند مسننفین قائم ہو گئی ویسے تو اس تحریک کے بانی مسننفین کے لئے کسی خاص زبان کی شرط تو نہیں تھی لیکن اس کے بانی اردو ہندی زبان میں لکھنے والے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سب سے زیادہ اثر اردو عدب پر ہوا اور ان مسننفین کی سرگرمی ایک عدوی تحریک بن گئی اس کو ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے اردو عدب اس تحریک سے پہلے رومان پسندی کا شکار تھا ایک اقبال کو چھوڑ کر تمام شاعروں کی شاعری محبت سے شروع ہوتی اور محبت پر ہی ہتم ہوتی اس تحریک کے نتیجے میں سماجی مسائل عدب کا حصہ بنے اور مارکس کی سوشلزم کا شور اور اردو اور ہندی میں بھی ہونے لگا اور تو اور علامہ اقبال کی شاعری میں بھی اس تحریک کے اثرات نظر آنے لگے اور پھر جب قیام پاکستان کے لئے جدو جہت شروع ہوئی تو اس تحریک نے قیام پاکستان کے لئے بھی نمائع کام کیا اس تحریک کے افراد قیام پاکستان کی جدو جہت میں سرگرم رہے اور اس کی نمائع مثال پنجاب میں سامنے آئی 1937 کے انتخابات میں جہاں آر انڈیا مسلم لیگ کو پنجاب میں شکست کا سامنا ہوا وہیں اسی تحریک کی وجہ سے 1945 کے انتخابات باری ایک سیڈیت سے جیت گئے اسی تحریک کے رہنما دانیہ لطیفی نے پنجاب مسلم لیگ کے انتخابات کا منشور بھی لکھا اس منشور میں مسلم لیگ نے یہ وعدہ کیا کہ بڑے بڑے بینک اور سنتیں نیشنلائز کریں گے مسلم لیگ جو 1937 تک نوابوں اور جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی 1945 کے انتخابات تک پورے ملک کے مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی اس دور میں مذہبی پیشواؤں چاہے وہ ملاہوں یا پنڈت ان کا بہت اثر و رسوخ تھا مذہبوں اور کسانوں کے ساتھ نائنصافی کرنے والے جاگیردار ان پیشواؤں کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور ان پیشواؤں کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ مذہب کے نام پر ان مظلوم مذہبوں کو ظلم کے خلاف بغاوت سے باز رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا ایک قید کھانا ہے اس دنیا کی مشکلوں اور محرومیوں کی پرواب مت کرو وغیرہ وغیرہ ترقی پسند تحریک نے جب قیام پاکستان کی تائید کی تو اس مذہبی طبقے نے پاکستان کی محالفت کرتے ہوئے اس تحریک پر مذہب سے انکار کرنے کا الزام لگایا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ خدا کا انکار کرنے والوں کی تحریک ہے اس وقت اسلامی مذہبی مفقرین میں سے کچھ لوگ سامنے آئے جنہوں نے قرآن کی آیات کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جس کے مطابق سوشلیزم این اسلامی اقدار کے مطابق قرار پاتا تھا اس سوچ کے حامل کئی سکالرز تھے جن میں سب سے نمائی نام گلام احمد پرویز کا تھا جو تحریک پاکستان میں بھی سرگرم رہے تھے لیکن یہ آواز اتنی کمزور تھی کہ مذہبی پیشوائیت کے مقابلے میں زیادہ پاپلن نہ ہو سکی اس کے علاوہ ان کی باتوں پر لوگوں کی بھی توجہ ہٹ گئے کیونکہ خود مذہبی حلقوں میں ہی پاکستان پر دو رائے ہو گئیں جب ان مذہبی حلقوں نے دیکھ لیا کہ اب پاکستان کے قیام کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ خود بھی اس قیام کا حصہ بننے لگے جب مذہبی حلقوں کی حمایت مل گئی تو قیام پاکستان کے پرسپیکٹی میں اس تحریک کی بھی کچھ زیادہ اہمیت نہ رہی تقسیمیں ہن ہوئی تو تحریک بھی تقسیم ہو گئی اور بانی مصنفین میں سے کئی بڑے نام مثلا منشی پریمچان وغیرہ انڈیا میں جا بسے لیکن پھر بھی بہت سے بڑے مصنف اور صحاوے پاکستان میں اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے تھے ان میں فیض اور منٹو سب سے نمائی نام ہیں قیام پاکستان کے وقت دنیا میں مجود دو سپر پاورز یعنی امریکہ اور ریشیا پوری دنیا کو ہر قسم کا لالش دے دے کر اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور دنیا کے ممالک بھی دھڑا دھڑ کسی نہ کسی سپر پاور کے ساتھ الہاد کرنے کا اعلان کر رہے تھے جب پاکستان میں آئین سازی کا وقت آیا تو اس تحریک کے علم برداروں نے پاکستان میں سوشلزم کے قیام کی بھرپور کوششیں کی پاکستان کے بننے کے ایک سال بعد چائنہ میں بھی کمینش انقلاب آ گیا جس سے اس تحریک کو اور ہوا ملی حالانکہ چین کا کمینشم مارکس کے سوشلزم سے کافی مختلف تھا انہی دنوں قائد اعظم کی وفات ہو گئی اور نواب زیادہ لیاکتالی خان پاکستان کے سربراہ بنے وہ چونکہ ایک نواب خاندان سے تھے لہٰذا انہیں کیپٹالیزم زیادہ پسند آیا بلکہ پوری مسلم لیگ ہی نوابوں اور زمینداروں کی جماعت تھی اس لئے پاکستان کا مستقبل کیپٹالیزم ہی ہونے لگا مزید یہ کہ انڈیا چونکہ روس کے گروپ میں شامل ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے روس کے دورے کی دعوت تھکرا دی اور امریکہ کا دورہ کیا مشہور راولپنڈی سازج کیس ملک میں سوشلزم کے قیام کی ہی کوشش تھی اس کے الزام میں قید کیے جانے والوں نے فیض اور اس ترقی پسند تحریک کے باقی رہنماؤں کو لیاکتالی خان حکومت نے جیل میں ڈال دیا فیض کی کتابیں دستے سبا اور زندان نامہ جیل کے دنوں کی یادگار ہیں اس کیس کی مزید تفصیل آپ کا ہماری ویڈیو کانسپیریسی کیسیز آف پاکستان میں مل جائے گی اس دور میں کمیونسٹ پارٹی اور ترقی پسند تحریک پر پبندی آئید کی گئی جو پیپلس پارٹی کے دور تک لگی رہی اسی دوران لاہور میں پاکٹی ہاؤس ترقی پسند مسانفین کا گویا ہیڈکوارٹر ہی بنا رہا یہ تحریک حکومتی محالفت کے باوجود اس طرح زندہ رہی کہ پاکستان میں حکمران یکے بعد دیگرے بدلتے رہے اور ختمی آئین سازی کا عمل کئی سال تاں مکمل نہ ہو سکا آئین بنتے رہے اور مٹائے جاتے رہے یہاں تک کہ انیس سو اٹھاون میں جنرل عیوب خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور صدر بن کر ملک کو نیا آئین دینے کا اعلان کیا اس کے نتیجے میں سوشلسٹ تحریک نے ایک بار پھر انگڑائی لی اور اردو عدب اور شائری کے ذریعے پاکستانی عوام کو سوشلسٹ آئین پر پروپ کیا جانے لگا فیض کی نظمیں بہت زیادہ پاپولر ہونے لگیں تھی ہر کوئی یہی کہتا بیتا تھا کہ ہم دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے سوشلسٹ روس کی طرف سے فیض احمد فیض کو روس کا سب سے بڑا عدبی ایوارڈ بھی دیا گیا یہ وہ وقت تھا جب امریکہ نے صدر پاکستان عیوب خان کو امریکہ کی دعوت دی اور ان کا ایسا زبردست استقوال کیا کہ اس کی مثال آج تک تاریخ میں نہیں ملتی اس وقت کے صدر کینڈی نے اپنی بیوی کے ہمرا خود ائرپورٹ پر استقوال کیا وائٹ ہاؤس آتے تک ان کی کھلی چھاتوالی کار پر سارا رستہ امریکی عوام فول نیچاور کرتی رہی ایسے کئی اور مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کوئی نہائیت اہم مفاد لینا ہے یہ وہ وقت تھا جب صدر عیوب امریکہ پر اس قدر فدا ہوئے کہ پاکستان کو بقاعدہ طور پر امریکی گروپ کا حصہ بنا لیا اور سینٹو کے رکن بن گئے اس کے بعد دس سال تک سوشلزم کے بارے میں خموشی رہی دس سال بعد اس تحریک کو پھر ہوا ملی جب بھٹو صاحب نے یہ نعرہ بلاند کیا کہ اسلام ہمارا مذہب اور سوشلزم ہماری معیشت اس نعرے کے ساتھ ہی وہ وزیراعظم بنے اور وزیراعظم بنتے ہی انہوں نے منافع بکش اداروں اور سنتوں کو قومی تحویل میں لے لیا یا سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ کہ ساری چلتی ہوئی سنتوں کو کوڑیوں کے باؤ خرید لیا اس وقت پھر مذہبی حلقوں کی طرف سے سوشلزم پہ اسلام خالفت اور الہاد یعنی ایتیزم کا الزام لگایا لیکن اس سے پہلے کہ یہ تحریک نتیجہ خیز ہوتی انیس سو ستتر میں بھٹو صاحب پر الیکشن میں دھانگلی کا الزام لگا اور پھر ان کے حلاف عوامی احتجاجی تحریک شروع کی گئے اور اس تحریک کے سربراہ مذہبی پیشوا تھے تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا اس کے نتیجے میں عقیدت کے مارے ہوئے عوام اس تحریک کے ساتھ ہی سڑکوں پر نکل آئے جولائی انیس سو ستتر میں مارشللہ لگا اور فوج نے اقتدار سنبھال لیا جنرل زیاو الحق ملک کے سربراہ بن گئے زیر حراست بھٹو صاحب انہیں معاف کرنے پر تیار نہیں تھے جنرل زیاو تو چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو رہا کر دیا جائے لیکن بھٹو صاحب مسلسل ایک ہی دھمکی دیا جا رہے تھے کہ عدالتی ٹرائل ہوگا پاکستان میں مارشللہ لگانے پر سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اس لئے جنرل زیاو عدالتی ٹرائل کے لئے تیار نہیں تھے اور ہوا یہ کہ جنرل زیاو نے الٹا بھٹو کو ہی سزائے موت دلوا دی ساتھ ہی انہوں نے اسلام کا نعرہ بلند کر کے مجلسے شورا بنائی اور ایک قانون پاس کیا حدود آرڈیننز اور اسی قانون کے تحت مجرموں کو جیل بیجنے یا جرمانہ کرنے کی وجہے کوڑے مارنے کی سزا ملنے لگ گئے دوسری طرف افغانستان پر روس نے قبضہ کر لیا اور افواہ گرم ہو گئی کہ روس اب بلوچستان پر حملہ کرے گا تاکہ گوادر تک رسائی حاصل کر لے روس بہت دیر سے گرم پانی کی بندرگاہ چاہتا تھا اس افواہ نے سوشلسٹ تحریک پر بڑا برا اثر ڈالا اور رائے اہمہ روس کے حلاف ہو جانے کی وجہ سے اس تحریک کو خموش ہونا پڑا 1988 میں جنرل زیا ایک تیارہ حادثے میں مفات پا گئے اور چند ماہ بعد ہی بینزیر ملک کی وزیراعظم بن گئی بینزیر بھوٹو کے وزیراعظم بننے کے بعد بھی یہ تحریک زندہ نہ ہو سکی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ روس افغانستان میں ہار چکا تھا روس اس وقت تاریخ کی سب سے طاقتور ترین فوج رکھتا تھا لیکن مجاہدین سے ہار گیا اور ان مجاہدین کی کمان آئی ایس آئی کر رہی تھی اور یہی پاکستانی آئی ایس آئی کی سب سے بڑی جیت ہے ابھی تک صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سوویٹ یونین کا اب قائم رہنا بہت مشکل ہے چنانچہ دو ہی سال بعد اس سوپر پاور کے ٹکرے ٹکرے ہو گئے اور کئی ریاستہ نے روس سے الہدگی اور ازادی اور سوورینٹی کا اعلان کر دیا اس وقت سے لے کر اب سے کچھ سال پہلے تک پاکستان میں اس تحریک نے کوئی خاص اتعاش پیدا نہیں کیا بس ایک چھنگاری کی طرح زندہ رہی لیکن جب چند سال پہلے چائنہ دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی کی حقصیت سے ابر کر سامنے آیا تو ایک بار پھر اس تحریک میں حرکت پیدا ہوئی اور اب اس پلیٹ فارم سے مختلف پارٹیاں مثلا برابری پارٹی اپنی سرگرمیاں تیز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پارٹی ہاؤس کی محفلیں دوبارہ سجنے لگ گئی ہیں ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں پرانے انداز کی سوشلیزم کی جب حکومت ساری فیکٹریوں پر قبضہ رکھتی ہے ساری زمین حکومت کے قبضے میں ہوتی ہے مگر آج اس تحریک کے نئے معنی بھی نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم صحت بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہر انسان کا حق ہے جو ریاست اس اصول پر چلتی ہے وہ سوشلیس مزاج رکھتی ہے درماغ سویڈن وغیرہ ایسے ہی ریاستوں کی ایک مثال ہیں آج انہیں جمہوری سوشلیس ریاستیں مانا جاتا ہے آج اب سوشلیزم کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں چین بھی ہو سکتا ہے نارس کوریا بھی سوویت یونین بھی اور سویڈن بھی ذرا کھچڑی سی بکتی ہوئی نظر آ رہی ہے شاید سوشلیزم ڈیمانڈ کرنے والوں کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں بہرحال سوشلیزم کے بنیادی اصول تو بہت اچھے ہیں اگر ملک اپنے سب شہریوں کو ایک برابر سمجھے لوگوں کی صحت تعلیم اور روزگار کا اگر خیال لکھا جائے تو اس میں تو کچھ بورا نہیں ہے مگر اپنے فائزے کے لیے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو وہ سرہ سر غلط ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کونسی ڈیمانڈ صحیح ہے اور کونسی غلط مجھے کومنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سوشلیزم کے بارے میں کیا خیال ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ